اسلام علیکم ناظرین میں حسین نسلیاقت اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پروپرٹی لیڈرز کا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیچ آج اس ویڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پروپرٹی لیڈرز کے سی ای او سر جعفر حسین اور آج ہم اسے معلوم کریں گے کہ مارکٹ میں جو لاس ویگ سے جو چینجز آ رہی ہیں اس کا کیا افیکٹ پڑا ہے ریٹس پر اور مارکٹ کو وہ کس نظر سے انیلائز کرتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں سر آپ خیریہ سے سر کاری ہماری ویورس کو بتائیے کہ جس طریقے سے مارکٹ میں چینجز آئی ہیں تو آپ کیا سجیشن دیتے ہیں کس طریقے سے مارکٹ کو انیلائز کرتے ہیں آپ دیکھیں لاسٹ ٹائم بھی ہم نے جیسے مارکٹ میں ہم نے سڈن چینج دیکھا اس کے اوپر ویڈیوز کی لیکن وہ سڈن چینج تھا بہت زیادہ ریٹ جو اپریشیئٹ ہوئے بہت زیادہ جو چینجز دیکھنے میں آئی وہ ایک قسم کی نہ میں کہوں گا سٹھا بازی آ تھی مارکٹ میں جیسے پوزیٹیو چینج ہوا وہ ایسا ایسا چینج ہونا چاہیے تھا مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا جتنی بھی نیو ڈیلز آئی تھی ہمیں اپنے کسٹومر کے لیے چاہیے تھے وہ پلوٹ اس وقت جیسے مارکٹ میں ایک پوزیٹیو چینج آیا کسٹومر بہت سارا جو تھا وہ انویسٹ کرنا چاہتا تھا دیفرنٹ لوکیشنز کے نیو ڈیلز کے جو پلوٹ سے وہ لینا چاہتا تھا لیکن فورن سولڈ کے میسیجز چلے اگر وہ انہوں نے پلوٹ کوئی دیے بھی ہیں تو وہ ٹین بی میں دیکھیں کہ آپ کا ایک دن ریٹ جو چل رہا ہے وہ تقریباً اٹھائیس لاکھ رفے انتیس لاکھ رفے چل رہے ہیں اور ویری نیسٹ ہے آپ کو سنتیس لاکھ رفے میں کوڈنگ ہو رہی ہے یعنی آٹھ لاکھ ایک دن میں تو اضافہ ایسا پوسیبل ہی نہیں تھا کہ ایک دن میں آپ کا آٹھ لاکھ اضافہ آ جاتا تھا سیم پریسنگ سونا تھا جس میں پلوٹ آپ کو ففٹیز کی بریکٹ میں مر رہے تھے اور وہ کر کے وہ سسٹیز کی بریکٹ میں چلے گئے تو اتنا زیادہ ایسے جمپ ایک ہی رات میں لگا دیا تو یہ ایک قسم کی نیت سٹھا بازی تھی مارکیٹ کا جو پازیٹیو چینج ہے ابھی بھی ہے پرائزز کا رجحان ہے پازیٹیو ہے پرائزز بھر رہی ہیں لیکن وہ یہ تھا کہ پرائزز کا چینج یہ تھا کہ جیسے ہم پلوٹ پہلے ایک مارکیٹ میں بیجنے کے لیے دے رہے تھے تو وہ دو دو تین تین مہینے کوئی آفر بھی نہیں آتی تھی لیکن اب آپ نے مارکیٹ میں ایک دن میں پلوٹ کیا تو ویری نیچس کے یا اسی دن آپ کو آفرز آنا شروع ہو گئی تھی یہ اس کا جو تھا وہ پازیٹیو چینج تھا آہ یعنی ایسا ایسا جو پرائزز بھی ایمپروو ہو رہی ہے آہ اور وہ چیزیں بھی ہونے دیتے میں کہتا ہوں مارکیٹ آہ کے جو وہ ڈیلر حضرات ہیں یا وہ ان کے پاس وہ پلوٹ تھے وہ پلوٹ جوتے وہ اینڈ ڈیوزر تک جانے چاہیے تھے لیکن وہ اس طرح سے نہیں گئے انہوں نے اپنے ٹوکن ڈال کی ان کو کیا کر دیا آہ کافی اوپریٹ لے گئے آہ یعنی سر آپ سمجھتے ہیں یہ ڈیلر کی گلتی ہے ہاں ڈیلر کی گلتی ہے اس کا وہ خمیادہ بھی دیکھیں بھکتیں گے اب وہ والے پلوٹ ایسی ہی سیل نہیں ہے دیکھیں ان کو خود کو لے کے رکھنے پڑیں گے یا کوئی کسمر اتنے زیادہ ریٹ میں اچانک اتنے ریٹ میں وہ ایگری نہیں ہوا دیار نہیں ہوا جانی تو وہ ان کو خمیادہ وہ جو ہے خود کو ہی بھکتنا پڑے گا جانی چینجز یہی تھے کہ آپ پلوٹ بیچ رہے ہیں انتیس لاکھ تک بیچ رہے ہیں آپ اس کو تیس کر دیں اکتریس لاکھ تک کر دیں یہ اس طرح سے جو چیزیں سی جانی چاہیے تھی تو باقی جو چینجز ہیں وہ پوزیٹیبلی وہ چینج ہو رہے ہیں دیکھیں کہ اس ٹائم مارکیٹ میں آپ کا جو بائرز ہیں وہ کافی ہے یعنی آپ کی پلوٹ کی بھی سیل ہو رہی ہے ہر طرف کی آپ کی آہ کی بھی سیل ہو رہی ہے یعنی سیل جو ہے وہ چل نکلیا اور سیل الحمدللہ جو ہے وہ ہو رہی ہے اس ٹائم سر اس کے ساتھ تھوچا یہ بتائیے جو بہریہ نے نیو ڈیلز لانچ کری ہیں 27 میں اور ٹین وی کی طرف ٹھارٹی اے کی طرف تو اس میں کچھ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ریٹس کی چینجنگ آئی ہے اچھا دیکھیں کہ یہاں تو جو جو نیر ڈو گیٹ کہتے ہیں ہم چیزیں ان میں کافی ساری چینجنگز ہیں اور باقی آپ نے اٹیس ایس اک پوچھا اب میں میں نے آپ کو ویڈیو کو شروع بتایا آٹھ سے نو لاکھے پیچ اس میں جو ہے وہ اضافہ ہے ٹھیک ہے ریٹس میں جو نیو ڈیل لانچ کی اور اسی طرح پیسن ٹی سیمن میں جو ڈیل لانچ کی گئی اس میں بھی آپ یہ دیکھیں دو کرو سوری دو سو پینتیس گز کے جو پلوٹس ہیں وہ جس ریٹ میں لانچ کی گئی اس سے آپ کو پانچ پانچ سات سات آٹھ ہر لاکھ اوپر مر رہے ہیں وہ بھی ایسے ریٹس چلے گئے اور اسی طرح سولہ کے جو ریٹس ہیں وہ بھی نیو ڈیل کے جو تھے وہ کافی برہا دیئے اور اسی طرح پریسنگٹ ففٹی کو دیکھ لیں وہاں جو پلوٹس ہیں وہ بھی آپ کو تیس تیس لاکھ میں آپ کو مر رہے تھے ایک سو پچیس گز کے وہ بھی اٹھا کے تقریباً مرکم فورٹی پلس جو ہیں وہ کوشی سے ہوئے یعنی یہاں نظیق کے پریسنگٹ میں جہاں بھی نیو ڈیل لانچ ہوئی ان میں کافی زیادہ اضافہ ہے پیسوں میں ایک تو ان میں کوئی ٹرانسفر فیس نہیں ہے ان میں ٹیکس نہیں ہے آپ یعنی جیسے لیتے ہو اس میں آپ کو صرف پروسسنگ فیس دینی پڑتی ہے اس کے علاوہ آپ کو کچھ پے نہیں کرنا پڑتا ہے ایک یہ بھی ہے اس کی افیکٹ یعنی میں یہ کہتا ہوں ابھی بھی کسٹمر لیتے ہیں تو ابھی بھی اس کو فائدہ ہے یعنی پہلے کافی کم ریٹ میں جو چیزیں مر رہی تھی اب ان کا ریٹ کچھ لیاتا ہے ابھی بھی ان کو وہ ڈیل جو ہیں وہ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے 38 اے کی طرف آپ نے بات کی وہاں دو سو پیچاس گرز اور ایک سو پچیس گرز کی جو ہے وہ لانچ کیے گئے ان کا ریٹ جو ہے آپ کو ابھی بیشے میں رہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ باہر جو ہے وہ آن گرونڈ چیزیں جو ڈیویلپ چیزیں وہ چاہ رہے ہیں ابھی 38 اے کی جو ڈیویرمنٹ سٹیٹس یہ ہے کہ باؤنڈی بغیرہ وہ تو لگی ہوئی ہے لیکن ڈیویلپنٹ سٹیٹس یہ ہے کہ ابھی اس کو دو ایک سال اس کو لگیں گے ڈیویلپ ہوتے ہوئے پلوٹس کو ٹھیک ہے اور وہ وہ والی لوکیشن ہے جہاں بہریہ نے اولڈ بی ٹی کے اور سپورٹ سٹیٹی کے آؤٹ اپ بانڈری پلوٹس جن کے تھے جن کی فل پیمنٹ تھی ان کو بہجیہ نے وہاں ارجس کی ہے ان کو وہاں پلوٹس ہی ہیں اور کچھ پلوٹس بچے تو وہ ادھر ڈیلرز کی طرف ہے اور کچھ کی طرف انہوں نے جو ہے اس کو سیل کی ہے یہ تو ہوئی انگرون پلوٹس کے بات جو ہمارے پاس آگے آ جاتی ہیں پریسن سیسری ون سیسری ٹو سیسری ٹو سیسری ٹی کی فائلز جو کسٹمرز فائلز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک وہ سوچتے ہیں کہ ایک ٹائم پیرڈ ایسا ہے گا کہ فائلز کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے کہ ان کے ریٹس بھی بہت ہائی ہوتے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اچھے دیکھیں چیسیں ایسا ایسا ہی ایمپروو ہوتی ہیں اور پھر ان کے ریٹس کم ہوتے 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 اب میرے کل میں کوئی ساڑھے آٹھ لاکھ روپے آٹھ لاکھ روپے یہاں تک بھی ان کی جو ہے وہ سیل پچھے جو ہے وہ ہوئی ہے ہو رہی ہے ایسے اب کچھ ایمپروو ہوئے یعنی جیسے وہاں گرینز کے تھے آٹھ نو لاکھ میں ہو رہی تھی تو وہ گیارہ بارہ لاکھ میں وہ پہنچ چکی ہیں اس طرح سے ایسا ایسا ریٹس میں وہ ایمپروو ہوں گے جیسے جیسے بائیں ہوگی جیسے جیسے بائر زیادہ آئے گا ویسے بیسے چیزیں جو ہوں گی وہ ایسا ایسا ایمپروو ہونا شروع ہو جائیں گی یعنی آپ سمجھتے ہیں سر اس مارکٹ میں جو پوزیٹیف چیزیں چل رہی ہیں ان کا اچھا ایمپیکٹ پڑھ رہا ہے مارکٹ کے اوپر بس ایک نیگیٹیف چیز آئی ہے کہ جو پلوٹس جو کنفرم نہیں ہو رہے اور ان کو ریلیٹڈ ایک نیوز آ جاتی ہے کہ بھائی یہ تو ایک بابل ہے جو کبھی بھی بلاسٹ ہوگا اور مارکٹ اس سے بھی کم نیچے چلی جائے گی تو اس بارے میں آپ جائیں گے نہیں نہیں ایسا اب نہیں ہے دیکھیں اس ٹائم جو ریٹ سے وہ بارٹم تک چلے جائے تھے میرے خیال میں کراچی میں یا آگے بیچے کوئی ایسی لوکیشن نہیں ہے یعنی ویسے تو بہجیہ جس کسیم کی اس کا کوئی مقابلہ کر رہی نہیں سکتا ان میں بھی آپ دیکھیں یہ ایک سو پچیس گفت کی جو پرائیز مینیمم سے مینیمم ہیں مینیمم سے مینیمم بھی تیس لاکھ تک ہوں گی اور یہاں جو آپ کے ریٹے ستنہ اٹھارہ لاکھ تک جو ہیں وہ گئے اب اس سے نیچے تو نہیں جائیں گے ڈیویلپ راوٹ ہے جی جی بہت ہے تو اب یہ کسی قسم کا بہت نہیں اس کا مارکیٹ پر کافی چیزوں کا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ پڑھتا ہے جیسے آپ کی شر ہے سود ہے یعنی بہت سارے لوگ انویسٹ کرتے ہیں بینکس میں جہاں آپ کو اچھی ایک شرہ جو ہے وہ دی جاتی ہے کچھ اسلامی کیلئی یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہے جہاں سے آپ کا بزنس ہو رہا ہوتا ہے کچھ پرسنٹ دیتا ہے کچھ سود کے ذمہرے میں آتی ہیں اس طرح سے تو وہاں جو چیزیں ہیں وہ بہت کم ہے یعنی اس ٹائم فیفٹین پرسنٹ ہے اور سننے میں آ رہا ہے کہ ٹو تھو تھوزن پرنٹی فائیو کے سٹارٹ ہی میں وہ تقریباً ون ڈیجٹ میں دس کے آس پاس دس بارہ کے آس پاس پہ چلی جاتی ہے تو وہ ساری پیسہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ کا پروپٹی میں آئے گا پروپٹی میں لوگ دیکھتے ہیں کہ کہاں کم قیمتوں میں چیزیں ڈیویل مل رہی ہیں وہ سیدھی سی بات ہے وہ بہر یا ہی کی طرف جو ہے وہ لوگ موف کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ باقی بھی چیزیں جو کنسٹرکشن ڈیپارٹ ہے وہ اس میں کافی چھوٹ جو ہے وہ دی جا رہی ہے اس طرح سے کافی پوزیٹیو جو چیزیں تھی وہ ہو رہی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے یعنی قیمتیں دوبارہ سے نیچے جائیں گے مارکیٹ پھر سٹرک ہوگی نہیں ایسا ایسا جو مارکیٹ ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے اور ایسا ایسا آگے ایسا ہی بہتری کی طرف جائے گی سر ٹھیک ہے یہ تو مارکیٹ ہو گئی اب جنہوں نے پلوٹس لے کے رکھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کنسٹرکشن کروانا چاہتے ہیں پلوٹس پر اس بارے میں آپ کیا کہنے چاہیں گے دیکھیں کنسٹرکشن کے لئے بیسٹ ہے ابھی تو آپ کو صرف گراؤنڈ بھی بنا سکتے ہیں باقی آپ جب آپ کو فرصہ تو اس چیز کو بنایا جا سکتے ہیں اور وہ میں کہتا ہوں گراؤنڈ کی جو ڈیلز ہیں وہ بیسٹ ہے آپ کسی کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کر سکتے ہیں اپنے جو گراؤنڈ فلورز ہیں بنا کے آپ شفت ہو جائیں اور باقی جائے سے آپ کو فرصہ تو اس کے بعد بناتے جائیں تو یہ بیسٹ ٹائم ہے بہجیہ میں انویسمنٹ کرنے کا بہجیہ کی طرف موو کرنے کا یہ بہلا سر ان دی اینڈ آپ اس مارکٹ کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں افتر 3 to 4 years دیکھیں کہ فیوچر ابھی 2025 ہی سے وہ جو پازیٹیو انڈکیشنز ہیں وہ سٹارٹ ہیں اور اس طرح سے پازیٹیو انڈکیشن جائیں گی جتنا آپ نے 4 to 5 years کہا جہاں بہت ساری اور مزید جو ڈیویلمنٹ ہوگی اس میں کنسٹرکشن اور بہت سارے مزید لوگ آ چکے ہوں گے یعنی ابھی 45000 فیملیز ہیں تو میرا خیال یہی ہے کہ تقریبا تقریبا کچھ سیونٹی پلس سیونٹی تھاؤزن پلس فیملی جہاں موو کر چکے یعنی تین لاکھ لوگ ہیں تو پانچ راؤنڈ آباڈ پانچ لاکھ لوگ موو کر چکے ہوں گے آپ کے تین چار سال میں اس میں دیکھیں مدید بہت ساری چیزیں فنکشنل ہو جائیں گی اس میں آپ کی جامعہ گرینڈ مسجد ہے جہاں سے ہم جا رہے ہیں یہ فنکشنل ہوگی آپ کا سٹیڈیم جو ہے وہ فنکشنل ہوگا اور بہت ساری جو چیزیں یہاں سے آپ کو مر رہی ہوں گی یعنی کراچی آنے جانے کے لیے اور بہت سارا کچھ جس کی وجہ سے تین چار سال میں تو بہت ہی بہتر ہو چکا ہوگا سر ایک لاسٹ میں ایک میسیج کیا دینا چاہیں گے انویسٹر کو اور ایک اینڈ یوزر کو جو بہت ہی کنفیوسڈ بہتے ہیں کہ ابھی ٹائم رائٹ ڈیسیجن ہے لینے کا یا نہیں ان کے لیے پوزیٹیو میسیج آپ کیا دینا چاہیں گے اینڈ یوزر کے لیے خاص کر میں بتاؤں گا ان کو پہلے بھی میسیج دیتے رہے ہیں اینڈ یوزر جب یہاں آتا رہے تو وہ چیزیں سرچ کرنا ادھر تین چار بندے پانچ بندوں کے ساتھ اس کو پرچیز کرنا ہے مزید ڈاؤن ریٹ میں وہ اپنا ذہن بنا رہا تھا لیکن ان کے لیے میسیج یہی ہے کہ ابھی ٹائم ہے اپنی چیزیں جو ہیں وہ پرچیز کریں یہ ایسا 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 ایمپروو ہو رہی ہے اور ریٹ ایسا 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 ایمپروو ہو جائیں گے اور کل کو آپ کو یہ قیمتیں نہیں ملیں اینڈ یوزر لادمی اپنی جو ہے وہ پرچیزنگ کریں اور انویسٹ منٹ والوں کے لیے تو یہ موقع ہے بیس وہ تو اپنی چیزیں جو ہے ایسا ایسا کر رہے ہیں ساری تینکیو سو مسر آپ کے اتنے اچھے ٹائم کا باقی جو ویورز ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ کے لیے بہت ہی بیس اپورچنیٹی ہے voila مستقی جو ہے اگلی ویڈیو کے لیے اپنا خیال رکھیے گا take care اللہ حافظ